السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ کوسر کو پڑھنے کے ایک بہت خاص عمل کے بارے میں سورہ کوسر قرآن پاک کے تیسویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اس صورت کو پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس عمل کو ان لوگوں کو تو ضرور ہی کرنا ہے جو بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں جن کے کام نہیں چلتے جن کی دکانیں نہیں چلتیں جن کو کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے وہ سب لوگ اس عمل کو کریں ان کے علاوہ جن لوگوں کا کام ٹھیک ٹھاک ہے مگر وہ اپنی طرق کی چاہتے ہیں وہ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ بھی اس عمل کو ضرور کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمل آپ کو کب کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی ازارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستو آج کی اس عمل میں آپ کو سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر قرآن پاک کے تیس میں بارے کی ایک صورت ہے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی سورہ کوسر ہے آج کی اس عمل میں آپ کو اسی صورت کو پڑھنا ہے اب آپ اس عمل کو کرنے کا طریقہ سن لیجئے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد آپ قبلہ روک ہو کر بیٹھ جائیں یعنی جدھر کو مو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے آپ ادھر کو مو کر کے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے سات بار دروش شریف پڑھ لیں دروش شریف آپ چاہیں تو نماز والے دروش شریف پڑھ لیں یا فی جو بھی دروش شریف آپ پڑھنا چاہیں وہی پڑھ لیں یا پھر چھوٹا دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم سات بار پڑھ لیں سات بار دروش شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صورت کو پڑھنا ہے اور اس صورت کو آپ کو ایک سو نتیز بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ اسکرین پر لکھا ہوا دیکھتے بھی رہیں اور جو پڑھا جائے اسے دھیان سے سنتے بھی رہیں تاکہ جن کوئی صورت پڑھنی نہیں آتی ہے وہ بھی پڑھنا سیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَ اُسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر اسی طرح آپ کو اس صورت کو ایک سو نتیز بار پڑھنا ہے اس صورت کو آپ کو ایک سو نتیز بار صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ایک سو نتیز بار رات کو مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو پورے دن چلتے فڑھتے صورت کو سر کی پہلی آیت اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَ اُسَر کو پڑھتے رہنا ہے یہ عمل آپ کو اکیس دنوں تک لگاتار کرنا ہے جب آپ ایک سو نتیز بار صورت کو سر کو پڑھ لیا کریں تو تھوڑے سے پانی پر فونک مار کر تھوڑا سا کچھ بھی پی لیا کریں اور باقی گھر والوں کو بھی پلا دیا کریں پانی پر دم کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر فونک مار کر اپنے چہرے پر فیل لیں اور فی اللہ سے اپنی روزی میں برکت کی دعا کریں یہ عمل تو آپ کو وضو کرنے کے بعد ہی کرنا ہے باقی دن بر جو آپ کو سور کوسر کے شروع کی آیت کو پڑھنا ہے اسے آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں عورت نے اس عمل کو حیز کی حالت میں نہیں کر سکتی پاک ہونے کے بعد ہی اس عمل کو کرنا شروع کریں آج کا عمل بڑا ہی خاص عمل ہے آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ